اے راہِ حق کے شہیدوں باریابی جو تمہاری ہو حضورِ مالک کہنا ساکھی میرے کچھ سوخ بجا اپنے رستے ہوئے زخموں کو دکھا کر کہنا رہا ایسے تمہوں کے طلب کا آبا اور بھی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آئی ہوپ کہ آپ لوگ اس لکیشن کو دیکھ کے سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کہاں پہ ہوں اگر آپ نہیں سمجھ پائے ہیں تو میں بتا دوں کہ یہ کول آ رہا ہے اور ابھی ابھی ہم لوگوں نے حضرت کتوب گوری رحمت اللہ علیہ کی درگاہ میں زیارت کی اور اب ہم جا رہے ہیں حضرت ٹیپو سلطان کے والد اور ان کی فیملی میمبر کے مزارات کو دکھانے کے لئے یہ دیکھئے جی یہ ہے مسجد شاہی اہل سنت والجماعت اور یہاں پہ لکھا ہے توم آف حیدر علیس فادر یعنی کہ فتح محمد صاحب چلیے اب چلتے ہیں اندر سلام علیکم یہ دیکھئے ہیں یہ ہے مسجد شاہی یہاں پہ باہر میں بھی کچھ مزارات وغیرہ ہیں اور یہاں پہ ہے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے فیملی میمبر کے مزارات السلام علیکم یہاں پہ لکھا بھی نہیں دیکھئے یہاں پہ لکھا بھی نہیں دیکھئے یہ دیکھئے چاند بی بی صاحبہ سیکنڈ سٹیپ مدر آف نواب حیدر علی خان صاحب اور آپ ہیں محمد علی خان صاحب سٹیپ بردر آف نواب حیدر علی خان صاحب آپ بھی سٹیپ بردر ہیں نواب حیدر علی خان صاحب کیا ہے محمد علی خان صاحب سلطانہ صاحبہ سیدانی بی بی صاحبہ سسٹر مدر آف نواب حیدر علی خان صاحب اور آپ ہیں نواب فتح علی خان سن آف نواب حیدر علی خان صاحب یہاں میں دیکھئے کل سم بی بی صاحبہ سٹیپ مدر آف نواب حیدر علی خان صاحب اور یہاں پہ ہیں یہ دیکھئے ہیں یہ ہے مزار نواب شہباز علی خان صاحب کی حیدر علی خان صاحب کے بھائی ہیں اور اس طرف میں مزار ہے محترمہ رضیہ بیگم صاحبہ کے ہیں جو مدر نواب حیدر علی خان صاحب کے ہیں گرانڈ مدر آف نواب حیدر علی خان صاحب یعنی کہ دادی ماں محترمہ سکینہ بی اور آپ ہیں محمد علی خان صاحب گرانڈ فادر آف نواب حیدر علی خان صاحب نواب حیدر علی خان صاحب بہادر کے دادا مرموم دوستو یہ کنسٹرکشن دیکھئے پورا پتھروں سے بنا ہوا ہے اور ڈھائی سو تین سو سال سے بھی زیادہ پورانا کنسٹرکشن ہے یہ ہے ماشاءاللہ میں نے اس جگہ کی ایک ڈیٹیل ویڈیو پہلے بھی بنائی تھی لیکن اس ٹائم میں میرے پاس کیامرا ایکوپمنٹ اتنا اچھا نہیں تھا تو میں ابھی دوبارہ آیا ہوں تاکہ میں آپ کو اور اچھے سے اس جگہ کے بارے میں اور ان مزارات کے بارے میں وغیرہ بتا سکوں یہ دیکھئے یہ ساری کنسٹرکشن جو آپ دیکھ رہے ہو یہ آلماسٹ دھائی سو تین سو سال سے بھی زیادہ پورانی ہے اور اب چلیے چلتے ہیں باہر یہ دروازے بھی دیکھئے اسی زمانے کے ہیں یہ باہر سے مکبرہ کچھ اس طرح سے دیکھتا ہے اور اس طرف میں بھی کچھ مزارات ہیں لیکن ان کے اوپر نشان نہیں بنایا گیا ہے کہ ان کے نام وغیرہ نہیں لکھے رہے ہیں دوستو یہاں مغبرے کے باہر میں بھی کچھ مزارات ہیں اور یہ ہے مسجد شاہی جو فیلحال تو بند ہے نماز کے ٹائم پر کھلے گی ہے ابھی تو صبح کے دس بج رہے ہیں یہاں پہ بھی دیکھئے مزارات ہیں اور یہ مسجد شاہی کا ہاؤز ہے وزو خانہ ماشاءاللہ بہت خوبصورتی سے بہت کلین یہاں پہ مینٹین کیا گیا ہے مسجد کا کنسٹرکشن اوپر میں اور بھی ہو رہا ہے اور وہاں پہ دیکھئے یہ پہاڑ کولار کے پہاڑ ہیں یہ انترگنگا بھی اسی طرف میں ہے اور یہاں پہ جو آپ درگاہ دیکھ رہے ہو حضرت قطب گوری رحمت اللہ علیہ کے درگاہ ہیں دوستو ابھی جو یہ جگہ آپ دیکھ رہے ہو ایک زمانے میں یہاں پہ ایک بہت بڑا کوا تھا یعنی کہ ہاؤز پانی وزو بنانے کے لئے انڈال اس کے کچھ پینسل سکیچرز ہیں جو ابھی میں آپ کو سکرین پہ دکھا رہا ہوں دیکھ لیجئے دیکھیں یہ مسجد شاہی کے بغل میں ہی تھا جہاں پہ وزو اگرہ کیا جاتا تھا اس زمانے میں اور فتح محمد صاحب کے مخبرے کے ایک دب بغل میں ہے مسجد شاہی اور یہ جو آپ یہاں پہ یہ دیوار دیکھ رہے ہو ایک چلی یہ دیکھنے سے تھوڑا کلے کے جیسا دیکھتا ہے لیکن یہ بھی سلطان کے زمانے کی ہی دیوار ہے جو ابھی بھی کھڑی ہوئی ہے ماشاءاللہ یہاں پہ اس دیوار میں چراخ گہہ دیکھ سکتے ہو چھوٹے چھوٹے چلو سامنے سے دکھاتا ہوں ہوا بہت تھنڈی ہوا چلتی ہے دیکھو یہ ہے جی چراخ گہہ وہ ہے سامنے حضرت کتب گوری رحمت اللہ علیہ کی درگاہ شریف یہ فتح محمد صاحب کا مخبرہ اور یہاں پہ ہوا کرتا تھا وہ کوہ یا پھر وزو خانہ جس کو کہتے ہیں اب چلیے فتح محمد صاحب کے مخبرے کے پیچھے کا پیچھے کی جو مزارات ہیں ان کی زیارت کرتے ہیں اور دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ مزارات کس کی ہیں کاش پوسی ہی کاش domains کاش نام وغیرہ تو منچن نہیں کیا گیا ہے اور دوستو یہاں پہ آپ جو ان چیزوں کو دیکھ رہے ہو یہ حضرت سہیدانی بی بی رحمت اللہ علیہ ان کے چیزیں ایسا کہتے ہیں موسیقی تو دوستو یہ تھی مسجد شاہی اہل سنت والجماعت اور یہ ہے مغبرہ نواب حیدر علی خان صاحب بہادر کے والد مرہوم کا تو چلیے that's it for this video ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریے چینل پر نئے ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کریے اور مجھے اور میرے بھائی کو دعاوں میں اپنی یاد ضرور رکھئے اللہ حافظ